ہماری طرف سے بھی ایک اعتراض ہے اور کلائنٹ کی طرف سے بھی اعتراض ہے کلائنٹ کی طرف سے اعتراض کیا ہے؟ کلائنٹ کی طرف سے اعتراض یہ ہے کہ یار یہ انشورنس والے، تقافل والے، سیلز والے پیچھے ہی پڑھ جاتے ہیں جان ہی کھا لیتے ہیں کال پہ کال، میسیج میں میسیج، سر ملنے سر، یہ لے لے سر، وہ لے لے سر ایسے ہی ہیں اب اس میں جو اعتراض ہے کلائنٹ کی طرف سے بھی اعتراض کیا ہے کہ ایک تو پتہ نہیں انشورنس والوں کو نمبر کہاں سے مل جاتا ہے پتہ نہیں یہ تقافل والوں کو، یہ سیلز والوں کو چاہے وہ بینک ہے یا انشورنس یا تقافل کمپریز ہے پتہ نہیں ان کو نمبر کہاں سے مل جاتے ہیں اور پھر دے مار سوچا کال پہ کال، کال پہ کال، سر، سر، یہ لے لے سر، سر وہ لے لے سر ملنے سر ہم سے ایک دفعہ ایک دفعہ ملقات کا موقع دے دیں کوئی نہیں سر ایک کپ چاہے پھی لیں گے پروڈکٹ نہ لیجئے گا ایک کپ چاہے پھی لیں گے آپ کے ساتھ یہ کون سا طریقہ ہے یا اس کو کال کرنے یہ ہی اور اگر یہ تو ہے پہلا سٹیپ یہ تو ہے فرسٹ سٹیپ دوسرا سٹیپ کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ ہمیں میٹنگ کا ٹائم دے دے وہ اللہ کا کوئی ایسا کرشمہ ہو کہ کلائنٹ سیلز کے کسی ستاف کو چاہے وہ کسی بینک کا ہے یا انشورنس کا ہے یا تقافل کا ہے یا کسی بھی ایکس ویزی ہم ایک جینرل بات کر رہے ہیں سیلز کے بندے کو میٹنگ کا ٹائم غلطی سے دے دے اور میٹنگ غلطی سے ہو جائے تو پوری میٹنگ میں جو ڈسکشن جالی ہوتی ہے سر ہمارے پاس یہ بھی ہے سر یہ بھی ہے سر یہ بھی ہے سر یہ سروسز وہ سروسز سر یہ پرادک وہ پرادک اپنی پرادک اس کو کانیاں سناتے رہتے ہیں اور انڈ پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سو ڈیڑھ سو پرادکٹس یا سو ڈیڑھ سو سروسز کا نام گنوایا ہے ان میں سے کوئی ایک لے لے یا دو لے لے ایسی کلائنڈ کہتا ہے اچھے چلیں یار میں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں سوچ کے بتاتا ہوں میٹنگ ختم ہوگی سر نیکس میٹنگ سر کب دیں گے سر مجھ یہ بتائیں ٹائم سر نیکس چلیں میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو نیکس میٹنگ کلائنڈ کہتا ہے کوئی نہ کوئی میں اپنی مصروفیہ دیکھ کے آپ کو ٹائم دے دوں گا میٹنگ کلوز ہوگی اب دوبارہ وہی پروسس شروع ہو گیا اچھے سر آپ کو میں اس دن آیا تھا ملنے آپ سے دو دن بعد ایک دن بعد سر آپ سے ملنے آیا تھا تو سر وہ کیا سوچا پھر آپ نے اس پرڈک کے بارے میں سر پھر بتائیں نیکس میٹنگ کا کوئی ٹائم دیں تاکہ ہم اس کو کلوز کریں اور یہ ہے وہ لمبی داستان نیکس میٹنگ بھی ہو گئی دوسری میٹنگ بھی ہو گئی تیسری پہ ہماری کوئی چیز ہوتی ہے کہ دوسری پہ ہم بس کسی طرح اس کو کلوز کر دیں اور کلوز کر کے جناب اسے ہم پیسے لے کے تو اپنے اس کے کورن میں جمع کریں اور ہمارے ٹارگٹ بورے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایسے ہی ہے اب اس کیس میں اگر وہ لے یا نہ لے پروڈکٹ یا پلین یا سرویس جو آپ اس کو سرویس دینے گئے ہیں اویل کرے یا نہ کرے اب جب آپ واپس آتے ہیں تو اب یہ کیس فالو اپ میں چلا جاتا ہے اور ہم اس غریب کو اتنی کالیں اتنے میسج اتنے ریمائنڈر اتنے فالو اپ دیتے ہیں کہ وہ تنگ آ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک آپ سمجھ لیں کہ اخلاق یا مروت اس طرح کی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی شخص چل کر آتا ہے تو ہم اور آل پورے پاکستان میں ہماری مروت یہ ہے کہ ہم اس کو سٹریٹ اوے نہ نہیں کرتے کہ نہیں یا میں نہیں لینا چاہتا یا میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہوں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کال پہ یا میٹنگ پہ ڈیریکٹلی نہ کرتے ہیں کہ یا میں اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں یا مجھے اس میں اپنے کوئی فائدہ کی نظر نہیں آ رہی میں نہیں لینا چاہتا اکثریت لوگ یہ کہتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو دیکھتا ہوں مشورہ کر کے بتاؤں گا سوچ کے بتاؤں گا یعنی وہ لنگر آن والا بیہیوئر زیادہ ہے جہاں تک تعلق ہے پہلے مسئلے پہ ہم آتے ہیں آپس پہلے مسئلے پہ وہ کیا تھا کہ کال جب ہم کال کرتے ہیں کلائنٹ کو کال فور میٹنگ ایک بات یاد رکھیں ایک بات یاد رکھیں جب آپ اس کو کال کر رہے ہیں کلائنٹ کو کال کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے ہنٹ ضرور دینا ہے کہ بھائی آپ اس کو کال کر رہے ہیں اور اگر اس کا کنسرن ہے کہ آپ کو یہ نمبر کہاں سے ملا تو اس کا حق ہے جاننا بھائی آپ مجھے کال کر رہے ہیں منیب اقبال صاحب کو کال کر رہا ہے جاسم کہ جی میں جاسم بات کر رہا ہوں ایکس وائزی کمپنی سے بھائی میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو کسی نے ریفرنس دیا یا ویسے کوئی کول کال ہے تو مجھے کھول کے بتائیں جی اسلام علیکم جی بات سلام جی میں منیب اقبال بات کر رہا ہوں ایکس وائزی کمپنی سے فلانے صاحب بات کریں فلانے صاحب بات کریں سر کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہیں سر میں آپ سے نہ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں ارے بھائی کیوں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں کون ہو میرا نمبر کہاں سے ملا دو ہے اور کس سے سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے یہ اس کے سوالات ہیں اس کے دماغ میں آپ کو کوئی کال کر کے کہے کہاں جی اسلام علیکم جیسے میں آپ سے نہ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز آپ کو میرا نمبر کس نے دیا دوسری چیز کس کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں تیسری چیز میں کیوں میٹنگ کرنا چاہتے ہیں ایوی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان سوالوں کے جوابات اس کو چاہیے مجھے کوئی بندہ کال کرے گا مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے تو میں اس کو میٹنگ کا ٹائم دوں گا کلائنٹ کو ہم نے کال کی جناب یالی اچھے پہلے مجھے بتائیں یہ نمبر ہمیں ملتے کہاں سے ہیں یہ سیلز کی لوگوں کو نمبر کہاں سے ملتے ہیں چاہے وہ بینک والے ہیں یا انچورنس والے ہیں جاسم یہ سیلز والوں کو نمبر کہاں سے ملتے ہیں کلائنٹ کو کال کر کے کر کر کے کر کر کے خیر بارہ آپ نے کال کی جی اسلام علیکم والیکم السلام میں جناب علی منیب اقبال بات کر رہا ہوں اپنا تعرف یا اس سے پہلے اگر آپ اس سے چھوٹی سی پرمیشن لے لیں کال پر کہ جی اسلام علیکم والیکم السلام جاسم صاحب بات کر رہے ہیں جی میں جاسم صاحب بات کر رہا ہوں جاسم صاحب میں منیب اقبال بات کر رہا ہوں ایکس وائی زی کمپنی سے دو منٹ بات ہو سکتی آپ سے یہ بات کرنے میں کوئی پرشانی تو نہیں ہے جی نہیں ہو سکتی بات کہیں جی بتائیں جی یہاں سے اب آپ کی جو ایک پروفیشنل کال ہے وہ شروع ہوگی ٹھیک ہے سر میرا نام منیب اقبال ہے میں ایکس وائی زی کمپنی سے بات کر رہا ہوں اور ہماری کمپنی جو ہے وہ فانانشل سرویسز پروائیڈ کرتی ہے جس میں یہ وہ جو بھی آپ کی سرویسزیں ہم آپ نے بتائی ہم ایک برین سٹرومنگ سیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اس سیشن کا مقصد ہم کچھ آپ کو اپنے بارے میں بتائیں اور کچھ آپ کے بارے میں جان سکیں اس سیشن کے نتیجے میں ہم یہ اخص کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم آپ کو کوئی پروڈکٹ یا سرویس آفر کر سکتے ہیں سر یہ جو سیشن ہے برین سٹرومنگ سیشن یہ چھوٹی سی میٹنگ یہ انکنڈیشنل ہے یا آپ کہلیں کہ یہ بائنڈنگ کوئی نہیں ہے اس میں بائنڈنگ فری ہے اس میٹنگ کو کرنے کا مقصد کتی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے کوئی پروڈک یا سرویس لازمی لیں تو اس سلسلے میں آپ سے جو ابھی ملاقات کا ٹائم درکار ہے کیا آج شام چار بجے یا کوئی بھی آپ نے اس کو دو ٹائمز باؤنڈ دینا ہے کہ جناب آج شام کو کر لیں یا آج شام سے بہتر ہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کل آپ کے لیے ٹائم جو میٹنگ کا ٹائم ہے کل صبح گیارہ بجے آپ کو سوٹ کرتا ہے یا سیکنڈ ہاف میں دو کے بعد یا تین بجے چار بجے جو بھی ٹائم یا آپ نے اس کو ٹائم باؤنڈ بتانا ہے اگر ان میں سے کوئی ٹائم نہیں تو کوئی تیسرا ٹائم ضرور بتایا کہ جناب تیسرا ٹائم اس ٹائم آپ اس سے ملاقات کر لیں ٹھیک ہے ملاقات ہوگی اب آپ نے اس کو کلیر پرپس بتایا ہے کہ میں آپ سے میٹنگ کیوں کرنا چاہتا ہوں مطلب پال میں انٹرودکشن دونوں کا یہ ہم عام طور پر انٹرودکشن ضرور کراتے ہیں انٹرودکشن ہم ضرور کراتے ہیں لیکن پرپس بتانے میں ہم ہچ کچھاتے ہیں پرپس آف میٹنگ کہ بھائی میں میٹنگ کیوں کرنا چاہتا ہوں بھائی کوئی بھی بندہ ایکس وائی زی بندہ کیوں میٹنگ کرنا چاہتا ہے بھائی اس کا پرپس بتانے بہت ضروری ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر مطلب دیکھیں میں جاسم سے ملنے آ رہا ہوں جیسے جاسم کل پرسوں کہیں جا رہا تھا جی سلام علیکم جی میں ملنا چاہتا ہوں جی کیوں ملنا چاہتے ہو فلانے بندہ نے فلانی چیز دیئے آپ کی وہ میں نے آپ کو دینی ہے پرپس کلیر ہو گیا کلیر ہو گیا کہ فلانے بندے کی فلانی چیز تھی اس لئے ملنا چاہتا ہے اب اگر کوئی بندہ یہ کہے جاسم آپ کدھر ہیں صدر میں جی میں صدر میں ہوں تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اچھا جی کیوں ملنا چاہتے ہیں یہ تو میں مل کا ہی بتاؤں گا جب میں آپ کے پاس آؤں گا تب پتہ چلے گا کہ میں کیوں ملنا چاہ رہا ہوں تو ایک تجسس جو ہے وہ جاسم کے دل و دماغ میں رہے گا اور اب آکے وہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ جاسم جینی طور پر یا سیکلوجی کے لیے وہ بات سننے کے لیے یا اگزاب کرنے کے لیے تیار ہے